السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو ایک دردمندانہ ارقی لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں میں مجاز اللہ کروحانی مرکز سارم پر سے بول رہا ہوں کرونا وائرس کے بارے میں آپ بہت کچھ میڈیا پر دیکھ سن رہے ہوں گے بھائیو یہ امت حضرت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے حساب سے پوری امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ کسی ایک کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے جسم کے آزا کو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے آج جس طرح کی لاپروائی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کے وہ بہت ہمیں سوچنے میں مجبور کر رہی ہے یہ بہت خطرناک معاملہ شروع ہوا ہے اس لئے آپ لوگ بہت سیریس ہو جائے سے لے کے وہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی قرآن میں بھی اللہ نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب اپنا وقت آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا اگر ہم اپنے محلوں میں بھی بند ہو جائیں تب بھی موسم میں ٹائم پہ آ جائے یہ قرآن کہتا ہے لیکن اتیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کی اور ایک دو چیزیں حدیث کی اس کے بعد آپ کے سامنے وہ اپیل رکھوں گا جو اس وجہ سے میں ویڈیو بنوارا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بارہا اتیاد کی باتیں کہیں ہیں لیکن قرآن میں اللہ رب العزت نے تین چار جگہ اس طرح کے اشارے دیا ہیں کہ اگر تیری جان پہ بنیا ہے تو تو حرام لقمہ کھا کے بھی اپنی جان بچا لے ایک جگہ اور فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر تیری جان پہ بنیا ہے تو تو کلمہ کفر یا کہہ کے بھی اپنی جان بچا جائے بشرتے کے تیرے دل میں ایمان ہونا چاہیے ایک جگہ اور فرمایا کہ کسی نے اگر ایک جان کو بچایا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا اصحاب کحف کا قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا اصحاب کحف میں جو چند نوجوان تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے غار میں جا کے پناہ لی تھی کہ کہیں ہماری جان نہ حق نہ چلی جائے تو ہمیں اپنی جان بچانے کا اللہ کی طرف سے حق ہے اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھی آ جائیں حضور نے ایک بار قابی کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی تھی سن لے اللہ کے سب سے بڑے گھر مجھے ایک مومن کی جان کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ عزیز ہے یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بیماری اپنے آپ سے نہیں لگتی لیکن جب اللہ چاہتا ہے لگ جاتی ہے تو ہم ایسی کوئی حرکت ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کہ بیماری ہمیں لاحق ہو اور ہماری وجہ سے اور اگر ہو کیونکہ ایک جان بچانے والا پوری انسانیت کو بچانے والا ہے اسی آیت میں کہا کہ ایک جان لینے والا پوری انسانیت کا قاتل وہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھیں گے سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ مضمیل کی آیت تو اس میں آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اس ٹائم جو ہماری مسجدوں کا حال ہے میری اپیل آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے اپنے متولی حضرات امام حضرات موزن حضرات سے ریکویسٹ کریں کہ مسجدوں میں جو سردیوں کے لیے قالین یا میٹ وغیرہ پڑھے ہوئے تھے ان سب کو ہٹوا دیں اور یا تو پتلی چٹائیوں پر نماز پڑھیں اور یا پھر فرش پڑھیں اور جو زیادہ بیمار لوگ ہیں جن کے آپریشن ہوئے ہیں یا بڑھے لوگ ہیں یا بہت چھوٹے بچے ہیں انہیں مسجد جانے سے گریش کرنا چاہیے میرے بھائیوں نماز فرض ہے جماعت سنت ہے چھبیس گناہ زیادہ سواب ہے لیکن اگر آپ گھر پہ نماز عدا کر دیں گے ان ہنگامی حالات میں تو آپ کی نماز انشاءاللہ اللہ تک پہنچ جائے گی یہ جو وقت ہے یہ مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے عذاب کا وقت ہے عذاب کے وقت ہمیں زیادہ توبہ کرنی چاہیے اللہ سے استغفاء کرنی چاہیے گلگلانا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے لاپروائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر یہ عذاب جس وجہ سے چائنہ یا دگر ملکوں میں آیا ہے کہ وہاں فاشی اور وہاں حرام کاری ہے اور حرام چیزیں کھانے کا جو رواج تھا وہ اس وجہ سے عذاب کی شروعات ہوئی ہے اگر ہم اپنے کریکٹرز پر نظر ڈالیں تو ہمارا بھی حال کم نہیں ہے جھوٹ بولنا سعودی کاروبار بدنظری عورتوں پر ظلم غلاموں پر ظلم ایسا کوئی کام نہیں ہے جو حضور نے یا قرآن نے منع فرمایا اور ہم نہ کر رہے ہوں جھوٹ ہماری رگ رگ میں بساوا ہے تو اس لئے ہمیں توجہ کرنی ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت جس وجہ سے ناراض ہے ہمیں اپنے اندر سے وہ کمیے نکالنی ہیں اگر آپ لوگ اس ٹائم مسجدوں میں کم سے کم اکھٹا ہوں گے تو یہ آپ کے لئے سود بند ہوا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں باہر کے لوگ بھی آتے ہیں کسی کو خدا نہ خواستہ یہ وائرس ہوا تو وہ مسجد میں چھوڑ کے وائرس چل جائے گا اور پھر وہ آپ کے علاقے میں یہ وائرس پھیلنے لائے گا آپ تصور کر کے دیکھیں کہ جو چائنہ کا حال ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہے خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں بچے یا بڑے گر گر کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے فوت ہونے لگے تو آپ کے پر چاہ بھی تھی کسی ایک گھر والے کو بھی آپ کے اگر وائرس ہی ہو گیا تو پوری فیملی نہ انہیں چھو سکتی ہے نہ انہیں چھوڑ سکتی ہے اتنی زیادہ پریشان یہ کھڑی ہو رہی ہیں ان فیملی کے ساتھ جن کا ایک ممبر بھی اس وائرس میں کیچپیٹما آ گیا پوری پوری فیملی چاہے وہ تیس لوگی ہو چاہے وہ پانسو لوگی ہو پوری فیملی پریشان ہے آپ میری باتوں کو بہت دھیان سے سنجیدگی سے لیں اللہ کے واسطے اور اس وقت کو اللہ سے دعا کر کے ٹال دیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسجدیں ہماری ہیں اللہ کے گھر ہیں اب تو ہمیں توجہ اس بات پر کرنی ہے کہ اللہ کی اس بات پر نراض ہے جو اس نے اپنا سب سے بڑا گھر کعبہ بند کرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بند کرا دیا تمام مسجد عرب کی بند ہیں ڈلی وغیرہ یا پاکستان وغیرہ سے بھی خبری آ رہی ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں جو میں نہ ہوں تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نراض ہو رہا ہے اس بات سے کہ ہم لوگ اس کے گھر میں نہ جائیں تو ہمیں اللہ کو منانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کے واسطے میری باتوں کو بالکل کسی مسلک سے یا کسی اور طرف نہ جونے نہ جذباتی ہو کے سوچیں بلکہ پڑھے لکھیں لوگوں کی طرح دو اور دو چار کی طرح اس طرح سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ پہلے جانور کو کھٹے سے باندھو پھر اللہ پہ توقل کرو ہمیں دوائی بھی کرنی ہے علاج بھی کرنا ہے علاج کے بعد اللہ پہ توقل بھی کرنا ہے کیونکہ کوئی دوائی شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی علاج شفا نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میری باتوں کو بہت سنجید کیسی لیں گے اور اپنے گھر والوں کو یہ بات کہیں گے کہ جو لوگ آپشنل نماز پڑھنا گھر چاہیں بالکل کوئی اتراز نہ کریں گھر پہ پڑھ دیں اور جو لوگ مسجد میں جائیں وہاں کوشش یہ کریں کہ صفے جو ہیں وہ بالکل ہٹوا دیں وہاں سے صفے فرش پہ نماز پڑھیں اور وہاں پوچے لگوائیں دوائیوں کے جس سے کہ وہاں خدا نہ خواہتا کوئی اس طرح کا مریض بھی آئے تو وہ یہ بابا نہ پھیلے